بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ ٢٢٢ ہے آج ہم آپ کی حدمت میں خراب پیش کر رہے ہیں جوالہ مکی مصنف خاور صدیقی آباز عرفان بڑ یہ کتاب آپ کی حدمت میں بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر کتاب اور معلومات کے لیے آپ رافتہ کرتے ہیں 0300 29196000 محمد اظہر رتیف یا 0345 5234518 محمد شتیق سے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ٢٢٢ میری نظریں بھوڑی پر جلی ہوئی تھی پھر کسی نے لفک کر بھوڑی کو ہلایا جلائے اسے آوازیں دی تو میں چونک اٹھا وہ اینڈریو تھا مجھے جان کر بھی خوشی ہوئی کہ بھوڑی زندہ تھا کیونکہ وہ بہت دیمی آواز میں کراہ رہا تھا میں نے کچھ دور آگے کسکر محافظات انداز میں بھائی کا جائزہ لیا اور پھر پورٹی سبائے نکل آیا اینڈریو وگلی کیسی تیزی سے پلتا میں نے چینک کر کہا فائر مت کرنا نہ خورم ہو اینڈریو نے اپنے ہاتھوں سے کہا اینڈریو نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ بھوڑی کو اٹھا کر گاری میں ڈالو پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا خورم تم خیرے سے تو ہو میں بلکل ٹھیک ہوں بگر بھوڑی بھوڑی زخمی ہو گیا ہے اسے میری بات کار کی زخموں کی نویتہ اندازہ تو باب نہیں ہوگا خلال یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو یہ کہہ کر وہ کرسز میں سبار ہو گیا اور مجھے بھی گاری میں بیٹھنے کا اشارہ کیا میری بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹار کر کے آگے بڑھا دی سابقی گاڑی سے اینیشن ہم موجود تھی دوسری گاڑی اسی کیجی سے ہمارے پیچھے روانہ ہو گئی اگر ہم بہ آفیت یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک موجودہ ہوگا اینڈریو موہ ہی موہ نے بڑھ بڑھایا ممکن ہے زنکو نے پلیس سے زدگی علاقے کی ناکبندی کرا دی ہو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اتنی جلدی اس جگہ کا علم کیسے ہو گیا میں نے اٹھ کر کہا تم شاید بھول گئے کہ زنکو اس علاقے کا بہت بڑا آدمی ہے اس کے ذرائلہ محدود ہیں یہ معلوم کرنا تو اس کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اسے کہاں سے فون کیا جا رہا ہے اس نے تمہیں باتوں میں الگا لیا ہوگا اس کے باوجود اس کے باوجود اتنے کم وقت میں اس کے آدمیوں کو یہاں پہنچنا حیران کن ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے اس علاقے میں خرید ترین لوگوں کو تمہارے بارے میں اقلاع دی ہوگی خدا کرے کہ وہ انہیں یہاں بیجھ کر مطمئن ہو گیا ہو اور مزید لوگوں کو یہاں نہ بیجھا ہو ورنہ یہاں سے نکلنا نممکن ہوگا اس نے گاڑی کی اس پیر مزید بڑا کر بتا شرل بلکل صاف ہے اس کے لگتے یہی رہا ہے کہ زنکو نے پولیس کو مطلع نہیں کیا ورنہ ہونگ کون کی پولیس بہت مستجھ ہیں اب دکھ اس نے ایسی ناقابندی کی ہوتی کہ کسی چلیا کے بچے نہ گھترنا بھی مشکل ہوتا پھر بھی پولیس کے یہاں پہنچنے کا امکان ہے انڈریب نے مستعب انداز میں کہا فائرنگ کی آواز دور تک سنی گئی ہوگی اور پولیس کی کوئی موبائل میں نظر نہ بھی ہوگی تو علاقے کے کسی فرد میں پولیس کو فون کر دیا ہوگا میں جواب میں کچھ نہ بولا بس خاموشی سے زنڈ اسکین کے پار دیکھتا رہا خورم تم ایسا کرو کہ پچھنی چیٹ پر چلے جاؤں کیا بھی لمحوں کے توقع کے بعد انڈریب نے مجھے مخاطب کیا اگر پولیس سے مٹ بیر ہو بھی جائے تو ہم بھرپور مضاہمت کریں گے وہاں کئی آدمی مارے گئے ہیں پولیس نے اگر ہمیں گرستار کر لیا تو سیدھا سیدھا الینسٹک چیئر پر بٹھا دی میں وہیں سے تلعبازی ساتھے پچھنی چیٹ پر چلا گیا چیٹ کو سواسہ آگے کھسکا کر اٹھاؤ انڈریب نے اپنی شیشے میں دیکھتے ہو مجھے ہدایت دی میں نے اس کی ہدایت کے مطابق شیل آگے کھسکا ہی اور بولٹ کی طرح اوپر اٹھا دی چیٹ کا نکلہ ہیستہ خصوصی طور پر بنوائے گیا تھا اس میں سجد کی دو آٹومیٹک اور انتہائیل محلے قسم کی دور دور مار رائیفل پوائنٹ فور فائنڈ اور تھری اور تھری ریٹ ایٹ سے بنی ریولورز انتہائی تباہ کون ہینڈ گرنیٹ اور کافی تعداد میں سموک بم تھے رائیفلز اور ریولورز کے لاتعداد فاضل نیجین ان کے علاوہ تھے میں نے دونوں رائیفلز بے شمار راؤنڈ دو دستی بم اور وہ کیمو فلاج بم نکالتا سیٹ برابر کر دی جڑا احتیاط کرنا خورم اینڈریب نے اکڑی شیشوں میں دیکھتے ہوئے کہا دستی بم کی پن ہلکے سے اشارہ سے نکل جاتی ہیں اور یہ انتہائی تباہ کون بم ہے اگر ہماری ذرا کی بے احتیاطی سے یہ پھٹ گیا تو نہ صرف ہمارے پرخشے اڑ جائیں گے بلکہ اگر آگے پیچھے کوئی گاڑی ہوئی تو اسے بھی نفسان پہنچے گا فکر مت کرو میں نے ہنس کر کہا مجھے اس محلے کھلونوں کا خوب تجربہ ہے اور میں اس چھوٹے سے دستی بم کی تباہ کاریوں سے بھی واقع ہوں میں نے اسے مروب کرنے کو ڈھڑائی سے جھوٹ بولا حالانکہ اس سے قبل میں نے اس قسم کے بم دیکھے بھی نہ تھے انہاں سجھ کی موڈل کی رائفلز گاڑی اس میں پر جیٹ پیاری کی طرح ٹوڑی جائے تھی باہر کے منظروں چشن زدن میں گزر رہے تھے گویا ہم بلو ٹرین نے بیٹھے ہیں میں نے جھان کر سپیڈ میٹر پر نظر دالی اس کی سوئی ایک سو پتاس اور اس کی خاصی درمان ترک رہے تھی اس پیڈ میٹر دیکھ کر میرا دل گویا اچھل کر حالت میں آ گیا اس ساٹھ میٹر سی جنٹے کی رفتا سے چلنے کا مطلب تھا دبلدست ہاتھ کا اس اس پیڈ میں گاڑی کسی بھی وقت ہاتھ کے سا سگار ہو سکتی ہے میں نے اینڈریو کو ٹوکنا جاہاں مگر یہ سوچ کر خاموس ہو گیا کہ ٹوکنے سے اس کا دیان ہتے گا میں شڑک پر بھی نظریں رکھے ہو گئے تھا کہ کوئی گاڑی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہی چڑک پہ اس وقت کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی جس پہ تعاقب کا گمان ہوتا پھر اینڈریو نے گاڑی ایک بری شہرہاں پر مول لی اس کی اس حرکت سے میرے آساب مزید کشیدہ ہو گئے اب کسی بھی چوراہے پر ہمیں ٹریسک پولیس یا پولیس کی کوئی موبائل وینڈ روک سکتی تھی ہماری گاڑی کا وینڈ سکین ٹوٹا ہوا تھا اکڑی شیشے پر بھی ریوالور کی گوزے کے واضح نشانات تھے اسی قسم کی ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں پاکستان میں تو بغیر جیسی شکوں شبے کے تل جاتی ہیں مگر ترقی راکتہ ملکوں میں ایسی گاڑی کو دیکھتے ہی روکی جاتا ہے اچانک مجھے اس گاڑی کا خیال آیا جو ہمارے پیچھے گاڑی کو لے کا روانہ ہوئی تھی اس کا دور دور تک پتا رہی تھا میں نے اس کے بارے میں اینڈریو سے پوچھا تو وہ ہنس کر بولا کہ وہ گاڑی دوسرے راستے سے گئی ہیں پھر اچانک اس نے گاڑی تنگ سی گلی میں مور دی اور کس دور میں چلنے کے بعد گاڑی کو دائے ہاتھ کے ایک ورس شاپ میں لیتا ہوا چلا گیا یہ بھی اپنا ہی آدمی ہے کل تک اس گاڑی پر فائرنس کا ہلکا سا نشان بھی نہیں ہوگا یہ کہتا ہوا وہ دروازہ کھن کر اتر گیا میں بھی نیچے اتر آیا گاڑی رکھتے نہیں پسٹا کرتا اس چینی وہاں آ گیا تھا اس نے پرتفاق انداز میں اینڈریو کا شکباز دیا پھر مجھ سے مصافحہ کر کے اینڈریو سے بولا خیریت پہ ہے ماسٹر ہاں خیتیت ہے مجھے فوری طور پر کوئی دوسری گاڑی چاہیے آپ کو شیئے تشریف رکھیں مجھے بھی کبھی سنمت کا موقع دے لیا کریں یہی بہت بڑی سنمت ہے جو تم کام کرتے ہو اینڈریو نے ہنس کر کہا پھر مانی شاہد انداز میں بولا میری گاڑی کا بیجج بھی اس گاڑیوں منتقل کر دینا بیجج تو پھر دگی میں یا بیجج بھی بیجج شیٹ پہ رکھنا پڑے گا ماسٹر ہینی دانس نکال کر بولا کیونکہ میرے پاس کوئی خصوصی گاڑی تو ہے نہیں نو پرابلم اینڈریو نے کہا پھر وہ بیجج میری گاڑی میں ہی رہنے دو مجھے صرف اپنی گاڑی دے دو چینی نے جیب سے چابی نکالی اور بولا میرے پاس اس وقت پرانے موڈل کی جیگوار ہے مگر چلتی خوب ہے آپ کو پریشان نہیں کرے گی وہ باتیں کرتا ہوا ورد شاہد کی اس حصے میں چلا گیا جہاں گاڑیوں کی سروس کی گاڑی تھی وہی ریڈ کلر بھی ایک جیگوار تھی تھی اینڈریو نے مجھ سے اس نے بیٹھنے کو کہا پھر اسٹیرنگ سمالتا ہوا چینی سے بولا میری گاڑی تاہی شام تک ہر صورت میں تیار کر دینا اس کی تو آپ سکر ہی نہ کریں ماسٹر چینی نے دانت نکالے اینڈری نے گاڑی بیوست کر کے پھر ورشاہ سے نکال لی آدھے گنتے بعد ہم پنکی کے فلیڈ پر پہنچے تو اینڈریو چازمی پہنچ چکے تھے وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا میں نے پنکی سے بوبی کے بارے معلوم کیا تو وہ تلخ لہتا ہے گولی وہ بھی شدید رخمی ہو گیا ہے گولی نے اس کے دائیں شانے کی ہڈی توڑ دی ہے اور تمہارے جو آدمی فوری طور پر اسے اسپتال لے جانے کی بزائی جہاں اٹھا لائے اس کی حالت تشویش نہ کے خون بہت زیادہ جایا ہویا ہے اگر اسے فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا جاتا تو اس کی حالت اتنی نہ بگڑتی اس نے آنسو صاحب کرتے سے کہا بوپی اس وقت کہا ہے میں نے جلدی سے پوچھا میں اسے اسپتال لے گئی تھی میں تم لوگوں کو اطلاع دینے یہاں آئی تھی تنہا اسے نہیں سنبھال سکتی پھر آخراجات آخراجات کی اس وقت مت کرو میں نے جواب دیا پیسہ جتنا بھی خرچ ہوگا ہم کریں گے پیسہ کی ہی جنگلتہ نعم البدل تو نہیں ہو سکتا نا چیز ہو جائے گا وہ میں نے اسے تسلی دینے کی کوکش کی وہ بہت حسلہ مند اور مضبوط آدمی ہے چلو مجھے اس کے پاس لے چلو میں بھی کلتا ہوں اینڈریز نے کہا پھر اپنے آدموں سے مخاطب ہوا ہماری غیر موجودی میں کوئی بھی اجنبی کہاں آئے تو اسے اندر مت کشنے دینا ان کی مسلسل آسو بہا رہی تھی مجھے اس لڑکے پر حیرت ہو رہی تھی وہاں کی لڑکیاں دوست تو ایک طرف رہے شہروں کے لیے اتنی سکرمند نہیں ہوتی اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس پر اتنا اجماع کیوں کرتا ہے وہ بھی دہوسی کے حالت میں پڑھا تھا اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی دیکھنے نے وہ برسوں کا مریج لگ رہا تھا پنکی کی یہ اطلاع غلط تھی کہ رائفل کی گولی نے اس کے شانے کی حلی توڑ دی ہے ایکسے رپورٹ کے مطابق اس کی حلی کو نقصان نہیں پہنچا تھا البتہ گولی شانے میں جنس گئی تھی جسے آپریشن کے بعد نکال دیا گیا تھا اس کا خون بہت زیادہ گایا ہو گیا تھا اسی لیے اس کی حالت پشتیشن آتی پھر پولیس کا چکر بھی تھا اس وقت بھی پولیس کا ایک سارجن وہاں موجود تھا میں نے اس پہلو پہ تو غور نہیں کیا تھا وہ کوئی پاکستانی نہیں تھا کہ معاملے کو دبا دیا جاتا یہ تو ہو سکتا تھا کہ کوئی مخصوص لوگٹر بھوڈی کا اداز کرتا ایسا لوگٹر تو پولیس رپورٹ کی برمال آترتا ہو مگر پنکی گبرانہ نے بھوڈی کو ہانگ کونگ کے ایک بڑے ہسپتال میں لے گئی تھی اس نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ بھوڈی کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچا تھا پھر بے ہوش ہو گیا تھا اس لیے میں نہیں دانتی کہ یہ زخمی کیسے ہوا ہے پولیس سارجن بھوڈی کے ہوش لانے کی منتظر تھی میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمتا جائے ایسے بھوڈی کے حالت خطرے سے باہر تھی اور اسے کسی بھی وقت ہوش آ سکتا تھا میں نے انڈیو سے کہا پولیس اگر کسی نہ کسی طرح پنکی کے فریڈ پر پہنچے تو گوشی کو بھی برام کر لے گی کیا اسے فوری طور پر کہیں اور شفت کیا جا سکتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں انڈیو نے پرخشیال انداز میں کہا وہ بھی ہوش میں آنے کے بعد اپنے زخمی ہونے کا کیا جواز پیش کرے گا پولیس ان لوگوں کو تلاش میں ہوگی پولیس ان لوگوں کی تلاش میں بھی ہوگی جنہوں نے اس پبلک ٹیلی فون بوت کے پاس تاوائی کھلائی ہے وہ لوگ بوبی پر زور شبہ کریں گے یہاں سے فورا نکلنے کی کوشش کرو خورم اہنٹو اچانل مطلب دکھائی دینے لگا مگر بوبی اس کی فکر مت کرو میں اپنے ایک خاص آدمی کو اس کی دیکھ پال کی ہدایت کر دوں گا پھر اس کے پاس پنکی بھی ہے مگر پولیس سے چکر میں اُلد کر بولا بوبی بیچارہ بوئی طرف پھرس جائے گا ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے یہ پنکی کی ہواکت ہے ممکن ہے پولیس اس پر شبہ نہ کرے بہرحال تم تو یہاں سے نکلو وہ ٹھے کی کہہ رہا تھا ہم وہاں رہتے تو ہم بھی پھر سکتے تھے آزاد رہتے تو بوبی کی کچھ مدد بھی کر سکتے تھے پھر یہاں پر میر صاحب اور شواکی بھی تھے مجھے شواکی سے تو کچھ امید نہیں کی مگر میر صاحب اسے بوبی کی مدد پر آمادہ کر سکتے تھے اور یہ سب میرے مفروضے تھے ممکن ہے پولیس بوبی کا بیان سے مطمئن ہو کر اس کا پیسہ چھوڑ دیتی یہ تو بوبی کی ذہانت اور منصر تھا کہ وہ پولیس کو چاہ بیان دیتا ہے میں نے فول کرپر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہم گاڑی میں برس افتاری سے پنکی کے فریڈ کی طرف روانہ ہو گئے میں نے راستے میں اینڈل سے پوچھا مگر ہم گوشی کو لے کر جائیں گے کہاں میں تمہیں صلحال ہونگ کونگ کی حدود سے بائے نکال دوں گا وہاں رہ کر تم جنکوں سے سودے باجی بھی کرتک ہوگے وہاں رہ کر تم جنکوں سے سودے باجی بھی کرتک ہوگے ہونگ کونگ سے باہر جنکوں کا اتنا سوک نہیں ہے مگر میں ہونگ کونگ سے نکلوں گا کیسے میں نے اُلج کر پوچھا وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو لے کر جسی باراش میں جنکوں نے زمین آسمان ایک کر دی ہوں گے میں تمہیں سمندر کے راستے یہاں سے نکال دوں گا اینڈل نے کہا ہونگ کونگ کی بحری پولیس میں میرے کچھ دوست موجود ہیں وہ اس موقع پر میری مدد ضرور کریں گے اسی دوران میں ہم پنکی کو فلیٹ تک پہنچ چکے گئے میں فلیٹ میں داخل ہوا تو نیر صاحب کو دیکھا چونک اٹھا وہ اس طرح کے آلم میں کمرے میں ٹیل رہے تھے مجھے دیستے ہی کہنے لگے فورم تم فوراں یہاں سے نکل داؤ اچھی وقت کو فسی طرح علم ہو گیا ہے کہ گوشی ہمارے قبضے میں ہے اس نے یہ اتنا جنگو تک بھی پہنچا دی جنگو جل ہی تمہیں دون نکالے گا اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک پہنچے تم گوشی کو لے کر روانہ ہو جاؤ پھر وہ اینڈرڈ سے مقاطب ہوئے اینڈرڈ تم میں نے پہلے محصوبہ بنا لیا ہے چیک اینڈرڈ نے کہا میں ابھی خورن سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے فوری طور پر نکل جاؤ پھر اینڈرڈ مجھ سے مقاطب ہوا تم لڑکی کو لے کر آؤ میں کوئی ضروری ٹیلی فون کر لوں کیونکہ ایسا وہ فون کی طرف بڑھ گیا گوشی بیٹ پر نیندر آسی مجھے دیکھتا وہ تل ملا کر اٹھ بیٹھی اور تیز رہجوں بولی آخر تم لوگ دیڈی سے میری بات کیوں نہیں چراتے تمہارے دیڈی سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکتا ہے پھر میں ذرا توقف کی بات بولا گوشی یہاں ہمارے لئے خطرہ ہے ہمیں فوراں نکلنا پڑے گا ہم سے تمہاری کیا مراد ہے گوشی چونک اٹھی کیا میرے لئے لئے خطرہ ہے اثر خطرہ تو تمہارے ہی لئے ہے گوشی میں نے دانس کا جھوٹ بولا مجھے اصطور بھی ہوا ہے کہ میں اس معصوم علکی سے جھوٹ بول رہا ہوں جو میری ہر بات کو صح چمج رہی ہے جنگو کا کچھ ستناک دشمنوں کو علم ہو گیا ہے کہ تم یہاں موجود ہو وہ میرے بھی دشمن ہیں اس لئے فوری طور پر میں تمہیں یہاں سے لے کر نکل رہا ہوں میں نہیں کہا تھا کہ تمہیں ہلکی کی خراش دی آئے میں نے تمہیں اخواہ ضرور کیا ہے مگر میں صرف تمہارے ڈیڈی سے اپنی عمالت وصول کرنا چاہتا ہوں تمہارے عزت کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا میری بات سن کر گوشی کے چہرے پر رونو سے آگئی وہ میری جذباتی سکریز کا متاثر ہو گئی تھی اس نے بردائی ہوئی آواز میں کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں چلو کہاں چلنا ہے میرا ساتھی ضروری انتظامات میں مصروف ہے ہم ابھی یہاں سے روانہ ہونے ہی والے ہیں تم بھی فریش ہو جاؤ بھوک لگی ہو تو کچھ کھا لو ممکن ہے ہمیں آئندہ پہ ہی گھنٹے تک کچھ کھانے پینے کا موقع نہ ملیں بھوک تو واقعی مجھے لگ رہی ہے گوشی مسکراتر بولی وہ اس دوران میں پہلی مرتبہ مسکراتی تھی ضرورت نہیں ہے گوشی پھر مسکرائی سریج مختلف قسم کی چیزوں سے بڑا ہوا ہے یہ تہتر وہ بریش کی طرف بڑھ گئی میں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گیا وہاں اینڈریل ابھی تر فون کرنے مصروف تھا اسے وہاں مصروف چھوڑ کر میں بیڈروم میں چلا گیا وہاں جا کر میں نے جینج اور چمرے کی جیکٹ پہنی دونوں ریولورز چیک کر کے جیب میں رکھیں اور فولڈنگ رائپلز والے وہ دونوں بریش کیس اٹھا رہے جو اس سے پہلے بھی ہمارے کام آتے رہے تھے ہر طرح سے مصروف اور تیار ہو کر میں کمرے سے نکلا تو اینڈریل روانگی کیلئے تیار تھا اس نے مجھ سے کہا کہ لڑکی کو بیہوش کر کے گھاڑی تک لے چلو ہمارے پاس وقت بہت کام ہے لڑکی کو بیہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ہنسکر کہا وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے میں نے اسے جوٹی سچی کہانے چنا سا رضا من کر لیا یہ کہہ کر میں گوشی کے کمرے میں داخل ہو گیا وہ بھی تیار بیٹھی تھے کہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی ہم جیگوار روانہ ہوئے تو گوشی پہری نشست پر نین درازتی تاکہ اسے باہر سے دیکھا نہ جا سکے اندیرہ پہلنے ہی تک ہمیں کہیں چھپنا پڑے گا اینڈریل نے مینڈ سکین پر نظر جماتے ہو پر حیال لازنے کہا پر حال میں تمہیں اپنے ایک دوست کے ٹھکانے پر لے جا رہا ہوں وہاں ہم زیادہ دیر تک نہیں رکیں گے اندیرہ ہوتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے ایسا لگ رہا ہے جیسے اینڈریل خود کلامی کر رہا ہو کیونکہ اس کی بات کا کوئی جواب بات کا جواب ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے رہا تھا تم لوگ نہیں اور جانے کی لگائے میرے ڈیڈی کے پاس کیوں نہیں چلتے ہتانک گوشی بولی تمہارے ڈیڈی کے پاس جانے کا مطلب ہے جان بوٹ کر اندھے کون میں سلنگ لگانا اینڈریل نے بیگاری سے کہا وہ دیکھتے ہی انہیں گولی مار دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا گوشی نے پور اعتماد لہجے نے کہا تم لوگوں کو حفاظت میری ذمہ داری ہے تمہارا باپ ہماری جان بخشی تو کر دے گا مگر اس سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا اینڈریل کا لہجہ سٹلخ ہو گیا وہ ہمیں کسی بھی قیمت پر تم مجھے ایک دفعہ ڈیڈی کے پاس لے سلو گوشی برزد ہو گئی میں کوشی کروں گی کہ ڈیڈی وہ چیزیں تمہیں ڈوڑا دیں ڈیڈی میری کوئی بات تاغ کے نہیں ہیں مگر وہ یہ بات ضرور تاغ دیں گے اینڈریل نے تنزیہ انداز میں کہا اس معاملے میں حکومت ملوش ہیں ڈیڈی جنگو کی کمزوری صرف تم ہو جو ہی اس کی ایک کمزوری دور ہوئی وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارے ہاتھ کیا آئے گا تمہیں کیا معلوم کہ ان چیزوں کے لئے خورم نے کیا قربانیاں دی ہیں اپنے کیسے کیسے ساتھی کھوئے ہیں ان قربانیوں میں میرے ایک ساتھی جیک کی قربانی بھی شامل ہے کیا ان سب لوگوں کا خون رائے گا جائے گا نہیں دے بھی نہیں میں تمہارے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں کسی بھی قیمت پر تمہاری بھی بات نہیں مانوں گا اینڈر ٹھیک کر رہا ہے گوشی میں نے اسے کنگانے والے انداز میں تھا جن کو تمہارے لئے صرف باپ ہے تم اسے ایک بیٹی کی نظر سے دیکھتی ہو تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے انسانی جان کی اس کے نظری کوئی حقیقت نہیں ہے وہ صرف تمہارے بدلے میں وہ کامزات اور مائکرو فلمز ہمارے حوالے کر سکتا ہے میں نے نرم نیجے میں کہا تمہیں ہم سے کوئی تقلیف نہیں پہنچے گی تمہیں فکر من ہونے کی ضرورت نہیں میں تو تمہاری وجہ سے فکر من ہوں تمہیں اس وقت دہرے خطرے کا سامنا ہے ایک طرف میرے ڈیڈی ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو تمہارے اور ڈیڈی کے مسترکہ دشمن ہیں خطرہ سے کھیلنا ہماری ہابی ہے بیبی اینڈریو نے جواب دیا تم ہماری فکر من کرو اینڈریو لائی کنکن بوشی نے پیڑ در گھاو خاموس ہو گئی تھوڑی دیر بعد ہم پھر ایک کسیر المنزلہ اماری کے پارکنگ رارہ تک کڑے سے گوشی کے لئے اینڈریو ایک مقصین ہیٹ لے آئے تھا ہیٹ گوشی نے اس اندازے پہنا تھا کہ اس کا کہہرہ نصف سے زیادہ چھپا ہوا تھا اینڈریو نے لیفٹ کی درست جانے کی بجائے بیسمنٹ ترخ کیا وہاں کا زینہ سیلنگ زیادہ تھا سیدھوں کے آغاز میں مدم کی روشنی کا ایک بلک جل رہا تھا اس کی گرکان زیادہ روشنی میں عجیب سی پوری استرادیت تھی نیچے پہنچے تو ہمیں بہت سے لوگوں کے بولنے اور ہنسنے کے آوازیں سنائی دیں عجیب طرح کا شور تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے آدمی ایک ساتھ بول رہے ہوں اور کوئی کسی کی نہ سن رہا ہو ہم اس وقت ایک کوریڈور میں چل رہے تھے وہ آوازیں دائے طرف ایک کمرے سے آ رہی تھیں یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو گوشی نے مو بنا کر ناغواری چاہی جار دیا خاموشی سے میرے پیچھے چلتی رہو اینڈریو نے کہا اچانک ایک آدمی نکل کر ہمارے سامنے آ گیا اس کا قد چھوٹا مگر جسم خوب پھیلا ہوا تھا سر انڈے کی طرح شفاف تھا گنجے سر پر اس کے بڑے بڑے کان بہت عجیب لگ رہے تھے اس نے پہلے سپون زدہ دانتوں کی نمائش کی اور اینڈریو سے بولا ہیلو ماسٹر بہت دن کے بعد ادھر پر اختیا ہاں بس ذرا مصروف تھا اینڈریو نے جواب دیا پھر بولا سردار جی کہاں ہیں تم لوگ اتنے بے بروہ ہو گئے ہو کہ کوئی بھی بلا روک تو اب اندر آسکتا ہے کیا سردار جی نے یہاں سے کاروبار سمیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایسی کوئی بات نہیں مازتا گنجے نے پھر اپنے بدنما داپ نکالے جیکب اور راجیب جھوٹی پر ہیں اگر کوئی اجنبی قضم رکھتا تو وہ فوراں اس کا راستہ روک لیتے ریسے انہوں نے مجھے آپ کے مطلق بتا دیا تھا کہ آپ دو مہمانوں کی ساتھ آ رہے ہیں پھر وہ میں نے شاید مہدیاں بولا آج کیا سیلنے کا موڑ ہے نہیں میں کچھ در جہاں آرام کرنا چاہتا ہوں اینڈریو نے جواب دیا سردار جی اپنے کمرے میں موجود ہیں گنجے نے راستہ دیتے ہوئے تھا اینڈریو آگے بٹھ کر دائیں جانے جو آخری کمرے میں داخل ہو گیا وہ کمرہ آفیس کو طور پر استعمال ہو رہا تھا لمبی چوڑی بہاگی سائز میز کے پیچھے ایک لہن شہین سیٹھ بیٹھا تھا وہ اینڈریو کو دیکھ کر گویا کھل اٹھا اور پوسی کو اٹھ کر والیانہ انداز میں اس کی طرف لپکا آؤ ماسٹر آج تو بڑے جنبات تمہاری شکل دکھائی گی اینڈریو آگے بڑھ کر اس سے بغل زیر ہو گیا پھر بولا سردار جی اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے اینڈریو نے جواب دیا مجھے اور میرے دوستوں کو چند گھنٹے کے لئے پناہ چاہیے سردار جی نے چونک کر باری باری مجھے اور کوشی کو دیکھا مجھ سے مساتحہ کرتے پر بولے تُسی سے ساڑے لوجہ رکھ دیو میں نے چونک کر اسے دیکھا اسے کہنے پر مجھے یاد آگیا تھا کہ میرا آبائی شہر تو لاہور ہی ہے گو کہ میں نے وہاں بہت کم وقت گزارا تھا مگر اپنا آبائی شہر کون بول سکتا ہے لاہور میں میں نے برسوں بہلے چھوڑ دیا تھا مگر وہاں کا نام سن کر اب بھی میرے سینے پر حوک سے اٹھتی ہے اوکے سورجر جو بادشاہ ہو سردار جی نے بیت کلفی سے میرے کندے پر ہاتھ مارا میں نے یقین نہیں آیا سردار جی کہ تُسھی بھی لاؤر دے ہو اچھکے وئی میں نے تو خوشبو آگئی لاؤو دی انتے پریشان ہوں دی کوئی گالی نہیں یہ تم لوگ کس جبانوں بات کر رہے ہو بھئی انتے پریشان ہنس سے بولا تم نہیں سمجھو گا یار سردار جی نے جھٹکے دے کر انگلیش میں کہا یہ میرا گرائی ہے گرائی ہے انتے پریشان ہنس سے پوچھا مطلب یہ کہ یہ بھی میرے شہر کا رہنے والا ہے واقعی انتے پریشان ہنس کا کہا مگر یار میرے سامنے تو اپنی جبان میں بات مت کرو ورنہ میں پاگلوں کی طرح تم دونوں کا مو دیکھتا رہوں گا کلو ٹھیک ہے نہیں کرتے سردار جی نے گویا اس پر احسان کرتے ہوئے کہا پھر مجھ سے بولے تو فکر مت کر کاکا میری چھٹکے نیسے کوئی تجھے تیڑی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں کرتا جب تک مرضی آئے ہی یہاں رہے ہیں پر یہ بی بی کون ہے انہی انہی نے گوشی کی طرف اشارہ کیا یہ بی بی ہماری دوست ہے میں نے جواب دیا اصل میں کچھ بدماش اس کی گان کے دشمن ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہم یہاں پناہ لینے آئے ہیں بس ہمیں اندھیرہ پھیلنے کا انتظار ہے بس اب تم لوگ فکر ہی مت کرو سردار جی نے کہا کہ انٹرزام پر کسی سے کہا عجید کو ذرا میرے پاس بیجو یہ عجید کون ہے سردار جی؟ میں نے پوچھا عجید سنگھ بھی پنزاب کا رہنے والا ہے تم سے مل کر بہت خوش ہوگا سوئی دیر بعد دروازہ ٹوک کر کے ورشی جسم اور دراز کت کا دراز کامت کا ایک موجوان کمرے میں داخل ہوا سردار جی نے مجھ سے کہا یہ عجید سنگھے پھر سردار جی مجھ سے بولے کھاکہ کون نے اپنا نام تو نے بتایا نہیں میں نے اٹھ کر عجید سے مصافحہ کیا اور بولا میرا نام خرم ہے اور میں پاکستانی ہوں میرا حیال تھا کہ سردار کی ای طرح عجید بھی لمبے لمبے بالوں اور گنی داری موچوں والا ہوگا وگر وہ کریم شیف مجوان تھا عجید یہ میرے نہمان ہیں کچھ دشمن ان کے پیچھے ہیں اب یہاں کوئی اجنبی شخص داخل نہ ہونے پار ٹھیک ہے سردار جی عجید نے کہا اب تو میں چھوڑیا کے بچے کو بھی اندر نہیں آنے دوں گا بلکہ میں بیسمنٹ کا دروازہ بند کیا دیتا ہوں ایسا کوئی کام مت کرنا اینڈری نے کہا جسے یہاں مستقید آنے والوں کو کوئی شبہ ہو جانے پہتانے لوگوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے لو جی یہ کام تو ہو گیا سردار جی نے عجید کی جانے کے بعد کہا اب اس بیسمنٹ میں کوئی دشمن عجید کو مار کا بھی داخل ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ لوگ بھی آرام کریں میں اپنا بیٹروم کھلوائی لیتا ہوں یہ کہیں سے انہوں نے کال دل کا بندگ دبا دیا پوراں ہی ایک ملازم وہاں آ دیا سردار جی نے اس پہ کہا انہیں میری بیٹروم میں لے جاؤ بیٹروم میں پہنچنے کے بعد ہمیں کنہائی میری تو انڈری نے کہا میں نے تم لوگوں کے لیے بورٹ کا بندگ بس کر لیا ہے بورٹ والا بہت حشیار اور تجربہ کار ہیں وہ تمہیں آسانی سے نکال کر لے جائے گا اب جیس تو رہا نہیں کسی اور کا بندگ بس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگ کہاں جانے کی بات کر رہے ہو گوشی نے کہا میں تمہیں ایک جزیرے پر بجوا رہا ہوں وہاں سے تم جنکوں سے تو رابطہ بھی کر سکتا ہوگے پھر وہ کچھوٹ کر بولا تم لوگ یہاں آرام کرو میں ایک جو ضرور کام نمٹا کر رہا تھا ہوں اینڈری یہ کہا تھا کمرے سے باہر نکل رہا اس نے آرام کا تذکرہ دیا تو مجھے گاد آ گیا کہ میں گدشتہ چوبیس زنٹے سے جاز رہا ہوں بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ گھنتے ہو گئے تھے میں نے اپنی رسٹ ووچ پر نظر دور آئی اس وقت دن کے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے مجھے آرام کا خیال آیا تو اطانت مجھے احساس ہوا کہ میرا جور جور دکھ رہا ہے میں نے سوچا کہ کچھ دیر دیر نین کی گولیاں ہی لے لوں میں نے سوچا کہ کچھ دیر کی نین ہی لے لوں میں نے گوشی سے کہا کہ میں کچھ دیر کیلئے سونا چاہتا ہوں تم اکیلی یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا صرف اطانت مجھے خیال آیا کہ میرے سوچے ہی گوشی یہاں سے نکل بازی تو میں کیا کروں گا وہ بھاگ کر اپنے باپ کو فون بھی کر دیتی تو میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ جاتا میں نے سوچا کہ سردار جی اور حضید کو یہ ہدایت دیا ہوں کہ میرے ساتھ جو لڑکی ہے وہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے یا فون استعمال کرنا چاہے تو اسے مت کرنے دینا میں نے گوشی سے کہا سونے سے پہلے ذرا میں نیس صاحب سے فون پر بات کر لوں وہ بیچارے بھی ہماری طرف سے فکر مند ہوں گے تم بیٹھو میں فون کر کے ابھی آتا ہوں میں جلدی سے باہر نکل رہا سردار جی اپنے کمرے میں موجود تھے مجھے دیکھ کر بولے کاکہ تو سویا نہیں ماسٹر تو کہہ گیا ہے کہ تو سو رہا ہے سردار جی میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے ساتھ جو لڑکی ہے اسے باہر مت جانے دینا وہ میرے دشمنوں سے تعلق رکھتی ہے اس کے ذریعے میں اپنے دشمنوں تک پہنچنا چاہتا ہوں اگر وہ یہاں سے نکل گئی تو میری ساری محنت اکارت چلی سائے گی اگر وہ کہیں فون کرنا چاہے تو اسے فون بھی مت کرنے دینا اوہ کاکہ فکر ہی مت کر میں آبی عزیز کو گلاہ کفنزا دیتا ہوں چوبے فکر ہو کر سو جا کہ بھی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو ساری رات سویا نہیں ہے جا کاکہ تجھا کے آرام کر ماسٹر نے کہا تھا کہ تجھے کسی جسندی کوئی تکریشنا ہو میں سردار جی کے کمرے سے باہر نکلا تو گوشی بیٹروم کے دروازے پر کری ری مجھے دیکھتے ہی بولی خورم پلیز آج رات یہاں سے نکل جانا ورنہ میں یہاں کی گھوٹن سے مر جاؤں گی صرف چلی گھنٹوں کی تو بات ہیں اس وقت تک یہ ناغوار بو اور سیلن زیدہ بیسمنٹ برداشت کرنا پڑے گا میں بسٹر پر ڈیر ہوتے ہوئے بولا میں سو رہا ہوں مگر خدا کے واسے تم بھی مرس ہو جانا مجھے ان لوگوں کا بلکل اعتبار نہیں ہے میں نے کرور بدل کر آنکھیں مون دی پھر نہ جانے کب میں جردوں پر سے بے خبر ہو گیا میری آنکھ کھلی تو کوئی بری طرح مجھے جنزوڑ رہا تھا یہ ان کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی اور میرا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا میں نے کرور بدل کر پھر سونے کی کوشش کی مجھے پھر کسی نے جنزوڑا پھر گوشی کے آواز سنائی دی خورم اٹھو ہم خطرے میں ہیں کتاب جوالہ مکھی پارس ٹوینٹی ٹو یہاں استطاق بزیر ہوا بکیا عیسیٰ پارس ٹوینٹی ٹوینے سنیے